امید ہے کہ آپ سب بھیرے سے ہوں گے تو جیہاں گائز آج کی یہ ویڈیو خاص طور پر یونیورسٹی والد سٹڈنٹس کے لیے ہے آج کی اس ویڈیو میں من کو پراپر گائیڈ لائنگ دوں گا کہ آپ نے جب یونیورسٹی جانا ہے تو پہلے دن آپ کے پاس کونت کونسی چیزیں ہونے چاہیے تو جیہاں دوستو آج کی اس ویڈیو کا پقیدہ آغاز کرتے ہیں دوستو پہلے بات یہ ہے آپ نے ایک یونیورسٹی بیگ لینا ہے مارکیٹ میں دکان تار کو جا کر بلنا ہے کہ یونیورسٹی بیگ دے پھر آپ کو جونس اچھا لگے وہ آپ لے لیں اس کے بعد آپ نے ایک رجسٹر لازمی طور پڑھ لینا ہے آپ کے پاس ایک راف رجسٹر ہونا چاہیے اور ایک نیٹ یہ پہلے دنوں کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد جس طرح یونیورسٹی آپ کو بولے گی آپ نے ویسے ہی کرنا ہے بوکس ابھی آپ نے بالکل نہیں لینی کیونکہ پروفیسوروں کے نام اگر آپ اگر بات کریں کہ کیلکولیٹر کی ضرورت ہے کہ نہیں اگر آپ کمپیوٹر سائنس کے سٹوڈنٹس ہیں تو پھر تو آپ کے لیے کیلکولیٹر بہت ہی ضروری ہے آپ ایچھے سمجھے کہ کیلکولیٹر بنی صرف آپ کے لیے باقی اگر آپ یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس ہیں تو پھر بھی آپ کے لیے کیلکولیٹر بہت ضروری ہے اب باہر پر بات کریں کہ آپ کو لیپ ٹاپ کی ضرورت ہے کی نہیں تو دوستو آپ کو پہلے دن تو لیپ ٹاپ کی ضرورت نہیں لیکن آگے آگے جب آپ کو یونیورسٹی میں پڑھیں گے تو آپ کو سائنیمیٹ وغیرہ بنانے کے لیے لیپ ٹاپ کی اشہ ضرورت پیش آئے گی تو میں آپ کو یہی نصیت کروں گا کہ آپ پہلے سے ہی لیپ ٹاپ حرید کا رکھ لیں اگر آپ نہیں رہی سکتے تو سیکنڈ ہنڈ پتا کر لیں کیونکہ سیکنڈ ہنڈ بھی لپ ٹاپ میں ہوتے ہیں تو دوستو اس کے علاوہ بھی اگر کسی سٹوڈنٹس کو کسی ناکسن کی کوئی پریشانی باگ گیا ہے کوئی کنفین باگ گیا ہے تو آپ مجھ سے ایک منٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے آپ کو بہت شکریہ اور بے اللہ حافظ